اس ملک کی جو خدا کی زمین اس کے اوپر ارب اور روپے کے زمین اوپر قبضے کی ہیں وہ قبضہ مافیا وہ لوگ جنہوں نے بیواؤں اور یدیموں کی محنت اور رزق حلال کی پونجی جو بینکوں میں جمع کرائی وہ کروڑوں ارب اور روپے کے کرزے لے کر ان کو ماف کروایا اور ان کا خون چوشا یہ وہ لوگ ان کے پیچھے ہے کیونکہ میں ان کی بات کرتا ہوں اگر میری گردن بھی کٹ جائے تو مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا یہ پاکستان اکیس کروڑ عوام کا ہے یہ اشرافیہ کا نہیں ہے یہ کرزے کرز خوروں کا نہیں ہے یہ بلیک بارکٹس کا نہیں ہے یہ زمینوں پر قبضہ مافیا کا نہیں ہے یہ کرک مافیا کا نہیں ہے یہ اکیس کروڑ عظیم پاکستانیوں کا ملک ہے اور اگر وہ اس کے پیچھے لگے ہیں تو مجھے بڑے شوق سے آپ آئیں اور وار کریں میں انشاءاللہ آخر دم تک میں اس کا مقابلہ کروں گا انشاءاللہ اور میں یہ ارس کر چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جو دیا جا رہا ہے کہ کرپشن یعنی سوال یہ پہتا ہے کہ اے آر وائی نے ان قبضہ مافیا کا ذکر کیا کبھی انہوں نے کرزے جو ماف کر کے بھی ذکر کیا میں بھی اس طرح ابھی آتا ہوں بڑے بڑے سکینڈلز سکینڈلز نہیں اسٹیپلش سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں چند لمبی لسٹ ہے آپ کا وقت ظاہر نہیں کروں گا خدا کی بنتو میں تو اپنی کو بات نہیں کرتا میں تو ایک ناتوان انسان ہوں ایک مزدور ہوں ایک خادم ہوں اور مجھے اس کے پر بڑا فقر ہے لیکن آج اس طرح کی بہتان تراشی ہو تو یہ عوام کیا سوچیں گے یہ اس ملک کی جو اپنی جنگ کی سمجھ بوجھے وہ کیا سوچیں گے کہ وہ ٹیلی ویشن دیکھ کر وہ پھر یہ کیاس کریں گے اور یہ اندازے لگائیں گے کہ یہ ہمارے یہ جو پولیٹیشن اور یہ باتیں کرتا ہے یہ خادم حالہ یہ تو خادم حالہ نہیں ہے یہ تو خائن ہیں بلکل یہ ہیں خائن جو کہ قوم کی سوچوں کو لوٹ رہے ہیں میں جو ارز کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ جو سکینڈلز ہیں وہ بڑے اور آج وقت آ گیا ہے کیونکہ یہ تو وہ بات ہوئی کہ چور اچکوں کی کرو قدر چور اچکوں کی کرو قدر کے معلوم نہیں کون کب کونسی سرکار میں آ جائے گا یہ خدادات پاکستان ہے یہ اقبال کا پاکستان ہے آپ تو اقبال کی روح کو تربا رہے ہیں آپ قائد عاظم کی روح کو تربا رہے ہیں اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کے بعد میں جانتا ہوں آپ نشتر چلانے میں نشتر سہوں گا میں اپنے اوہ مجھے تو اس بات کا پورے یقین ہے انشاءاللہ کہ جتنے آپ نشتر چلائیں گے میں اور تیزی سے کام کروں گا انشاءاللہ اور مجھ میں اللہ تعالی پھرتی پیدا کرے گا انشاءاللہ اور آپ کو مجھے یہ کہنے کی ضرور نہیں آپ جانے آپ کے کام جانے برطانیہ میں آپ اس حردہ سرائی کا اور جھوٹ کا اور منافقت کا مزہ چک چکے ہیں سارے احساسے آپ وہاں پر گواں چکے آپ کا وہاں پر چینل اپنا ختم ہو گیا آپ کو بہت بڑا جرمانہ پڑا یہ آپ ہی کا چینل ہے کسی اور کا چینل نہیں ہے کچھ تو ہم اس ملک کے لیے اب فکر کریں اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے کریں اپنے نسلوں کے لیے کریں تو میں اب آتا ہوں اس نشست کی جو فائنل جو پارٹ ہے یہ تو میں نے جواب دیا اس کے بعد میں آپ سے سوالوں کا جواب دوں گا فکر نہ کریں آپ رات بارہ بچ تینکہ میں بیٹھوں گا میں آپ کی جواب دوں گا انشاءاللہ مجھے بتائیں یہ تو بات ہو گئی رینٹل پاور پروجیکٹ اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا اسٹیبلیسٹ کیس ہے اس کا کیا ہوا یہ جو چینل ہے اور اسی حوالے سے میں باقی چینلز کی خدمت بھی ارز کروں گا کہ آیا جب آپ بات ہوتی ہے پنامہ کی اور سبریم کورڈ ایک فیصلہ دیتی ہے اور وزیراعظم استیفہ دے کے گھر آ جاتے ہیں تو کیا اعتصاب پنامہ پر ختم ہو جائے گا گو کہ جو سزا ملی وہ پنامہ سے اکامہ پر ملی لیکن وہ سبریم کورٹ ہے اس کا ہمیں احترام ہے وزیراعظم چپ کر کے گھر چلے آئے اپنی سیاسی مقدمہ انہوں نے عوام میں پیش کیا ان کا حق ہے نواز شریف صاحب ہم سب کا حق ہے لیکن کیا اعتصاب یہاں پر ختم ہو گیا کہ یہ اس کی شروعات ہیں اگر اعتصاب پنامہ کے اوپر ختم ہو گیا تو یہ پاکستان کے اندر اعتصاب کی موت واقع ہو گئی اور اگر پاکستان میں اگر واقع شفاف اعتصاب کا آغاز ہونا ہے بلا امتیاز اور کڑا وداو دینی پولٹیکل کنسڈریشن شفاف اینڈ اب اف بورڈ تو پھر اس کا آغاز ہو جانا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو یہ قوم یہ نوجوان نسل یہ پھر ایک انقلاب لے کے آئے گی جس میں ہم سب خصو خاشاک کی طرح بہ جائیں گے اور جھوٹ بولنے والے اور مکار اور فریبی تو زب سے پہلے اس میں بہیں گے مگر پھر وہ آٹے میں گھن بھی پس جاتا ہے یہ ایک اسٹیبلش دنیا کی ایک ہے ایک ایک تجربہ ہے اس میں آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے ایو بی آئی ایو بی آئی کا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ چیرمن زفر گوندل تھے میں معافی چاہتا ہوں گوندل صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو اگر ان کے گاؤں کے تو مجھے میں ان سے معذرت کھا ہوں لیکن آہ کیا کیجئے کہ یہ حقائق ہیں اور تلق نوائی ہے اس کو ہمیں سب کو ایکسپٹ کرنا چاہیے زفر گوندل اربعہ روپے کے زمینوں کے قبضے کیے اپنا اپنا فراڈ کیا فراڈ اور اس میں وڑائش میں تھے اس میں سب شامل تھے اس میں اور وہ اسٹیبلش کیس سپریم کورٹ کا اس میں جو بیٹھے ہیں پہلے بیٹھے تھے پی ٹی آئی میں وہ بھی اس میں شامل تھے ان کی بھی انہوں بھی زمینیں خریدیں اربعہ روپے کے خرید کے دیں اس کو ای بی آئی ایو بی آئی کو آج وہ باسٹھ تریسٹھ کو پروف کرنے کے لیے آج وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں یہ اتصاب ہے این آئی سی ایل اربعہ روپے کے وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف کانفرنس آپ نے سنی ان کا کہنا تھا کہ دہات کی زندگی بدل گئی وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ ملتان میں میٹرو بس منصوبے کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت اور مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا لوٹ شیڈنگ میں بہت حد تک کمی آئی وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کرپشن ثابت ہو جائے تو قوم کا ہاتھ اور گریبان میرا ہوگا